باگوٹی جی کہتے ہیں کہ وات ناشک پت ناشک اور کف ناشک ایسی چیزیں دنیا میں ایک ساتھ ملے ہیں بہت ریئر بہت ریئر وہ کہتے ہیں کہ بہت چیزیں دنیا میں ہیں کوئی وات کا ناش کرے گا کوئی پت کا کوئی کف کا لیکن کوئی ایسی چیزیں بھی اپنے رسوئی میں ہیں جو تینوں کو ناش کر سکتے ہیں ان میں سے نمبر ایک ہے آنولا آنولا پھر دوسرا ہے ہرڈے اور تیسرا ہے بہیڑا اور تینوں ملا کے بنتا ہے تریفلا یہ جو تریفلا ہے نا باگوٹی جی اس کی اتنی بڑھائی کرتے ہیں اتنی پرشنسہ انہوں نے لکھی ہے کہ کھالی تریفلا پر ہی ان کے ایک سو بیس سے زیادہ سوٹ رہے ایک سو بیس سے زیادہ اکیلے تریفلا پر تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو ایسے کھاؤ تریفلا کو ایک سو بیس سے زیادہ سوٹ رہے اکیلے تریفلا پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تریفلہ ہے اس میں سب سے اچھا فل آمولہ پھر بہیڑا پھر ہرڈے یہ سب سے دنیا میں عدبت چیز ہے لیکن اس کی ماترہ کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ دھیان رکھئے زیادہ تر لوگ تریفلہ استعمال کرتے ہیں کریے بہت اچھا ہے لیکن ماترہ دھیان رکھئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر بہیڑا آمولہ تینوں برابر ماترہ میں ملا کے تریفلہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اوپیو کی نہیں ہے اور ہم نے کر کے بھی دیکھا وہ کہتے ہیں کہ تریفلہ سب سے اچھا ہوتا ہے ایک دو تین کی انوپات میں پہلا ہے ہر ہرڈے ایک انوپات دوسرا ہے بہیڑا دو انوپات اور تیسرا ہے آمولہ تین انوپات اب اس کو ماترہ میں کہوں اگر تریفلہ بنانا ہے تو ہرڈے لینا سو گرام بہیڑا لینا دو سو گرام اور آمولہ لینا تین سو گرام تو یہ سو دو سو تین سو گرام کی ماترہ میں آپ جو تریفلہ چون تیار کریں گے وہ کہتے ہیں یہ عدبت ہے وات پت کف تینوں کا ناش کرتا ہے تینوں کا اب وات پت کف تینوں سے آپ اگر گرسط ہیں تو آپ تریفلہ جرور لیجئے کیسے لائیں تریفلہ لینے کے دو نیم بتائے انہوں نے ایک رات کو اور ایک سبیرے سبیرے کا نیم ان کا یہ ہے کہ سبیرے سبیرے اگر تریفلہ کھائیں تو گڑ کے ساتھ نہیں تو شہد کے ساتھ گڑ یا شہد ویسے ہی آپ تیار کر لیجئے جین ہے تو گڑ اجین ہے تو شہد تو سبیرے کا تریفلہ کھائیں تو گڑ یا شہد کے ساتھ رات کا تریفلہ کھائیں تو دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تریفلہ تو ایک ہی ہے نا سبیرے بھی تریفلہ ہی کھا رہے ہیں رات کو بھی لیکن باگوٹی جی کہتے ہیں اثر الگ الگ ہیں دونوں کے رات کو جو آپ تریفلہ کھائیں گے دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ تریفلہ ریچک ہے ریچک شب دونوں نے استعمال ریچک مانے پیٹ کو صاف کرنے والا بڑی آنٹ کی صفائی کرنے والا شریر کے سب انگوں کی صفائی کرنے والا جھاڑو لگانے والا جو ویقتی وہ ریچک تو کہتے ہیں رات کو اگر تریفلہ آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ریچک ہے مانے یہ ایک ہی کام سب سے زیادہ کرے گا کہ آپ کی قبضیت مٹا دے گا کتنی بھی پرانی قبضیت ہے مٹا دے گا چالیس سال پرانی بھی مٹا دے گا رات کو اور جو دن کو تریفلہ کھایا صفیرے گر کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یہ پوشک ہے ایک شبد ہے ریچک اور ایک ہے پوشک پوشک مانے شریر کو جو کچھ چاہیے ویٹیمن سی چاہیے ویٹیمن اے چاہیے ویٹیمن ڈی چاہیے یا ویٹیمن کے چاہیے یا کوئی ویٹیمن چاہیے یا ہمیں مایکرو نیوٹرینٹ چاہیے شریر کو کیلشیم چاہیے آئرن چاہیے وغیرہ وغیرہ تو شریر کو اگر پوشکتا چاہیے تو تریفلہ صفیرے کھانا اور شریر میں آپ مانتے ہیں کہ ہماری قبضیت ٹھیک کرنے کے لیے تو تریفلہ رات کو کھانا دونوں سمیں کے تریفلے میں بلکل الگ طرح کے پرنام آتے ہیں تو جو کہیں ہم تو سوست ہیں جی تو سبے رہی تریفلہ کھاؤ سوست ہیں تو اور جو کچھ بیماریاں ہیں آپ کو تو رات کو کھاؤ ٹھیک تریفلہ آپ نے کہا لینا ہے رات کو اور صبح کب لینا ہے جیسے کھانے کے پہلے کھانے کے بعد رات کو تو آپ لیں پیٹ ساف کرنا ہو کانسٹیپیشن دور کرنا ہو دیکھئے میں اب تھوڑا بتائی دوں بواسیر اگر کسی کو ہے ٹھیک کرنے کے لیے تریفلہ لینا چاہتے ہیں تو رات کو لیں موڑویاد پائلز جس کو آپ کہتے ہیں ہیموروئیڈ وہ جب بھی ٹھیک کرنے کے لیے تریفلہ لیں تو رات کو لیں بھگندر یہ ٹھیک کرنے کے لیے تریفلہ لیں تو رات کو لیں میں نے میرے کہنے کا ہے پیٹ سے جڑی بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے تریفلا اوپیوک کرنا ہے تو رات کو چمچ ایک چھوٹی دودھ کے ساتھ یا گربانی کے ساتھ اور اگر آپ کو ماس کم کرنا ہے کف ناشک بیماریاں کف سے جڑی ہوئی بیماریاں تو صبح کھانے کے بعد لیں گے رات کو اور سبیرے لیں گے کھانے کے پہلے کھانے کے ہی نہیں ناشتے کے بھی پہلے چالیس منٹ ناشتہ کرنے سے چالیس منٹ پہلے ماترہ دھیان رکھنا ایک دو تین سم ماترہ کا تریفلا بہت ریئر کیس میں استعمال ہوتا ہے